آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سیڈینڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشی ناظرین آج کی ہماری خصوصی پیشکش میں دیکھتے ہیں سشان سنگھ راجپوت کیس کی اہم پیشرفت ریا چکرورتی سشان سنگھ راجپوت کیس میں پھستی ہی جا رہی ہیں اس معاملے میں ای ڈی سی بی آئی کے بعد نارکوٹکس کنٹرل بیورو ان سی بی نے ریا چکرورتی سمیت پانچ افراد کے خلاف مقدمات درج کیا ہے سشان سنگھ راجپوت کی خودکشی کا معاملے کو جب سے سی بی آئی اور نارکوٹکس کے حوالے کیا گیا ہے امید ہے کہ اب اس کیس کی گتھیاں سلج جائیں گی سشان کے والد کیکی سنگھ نے ایک ویڈیو جاری کی اور کھل کر ریا چکرورتی پر الزامات آئے دیئے کیکی سنگھ کے مطابق ریا سشان کو طویل عرصے سے زہر پلاتی تھی اور وہ اس کی قادے ہیں وہ نے ریا اور اس کی ساتھیوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے سشان کے والد نے تفتیشی ایجنسی کی ٹیم سے کہا کہ ریا اور اس کے ساتھیوں کو جلد گرفتار کرتے ہوئے انہیں سزا دلانے کی مانگ کی ہے ریا میرے بیٹے سوزان کو لمبے سمیت سے زہر پلائے کرتی تھی وہ اس کی ہتھیاری ہے اسے بیچ مہراشترہ اسٹیٹ شومن رائٹس کمیشن نے برہن ممبئی منسپل کورپریشن اور ممبئی پولیس کے نام نوٹس جاری کی ہے کمیشن نے سشان سنگھ کی موت کے بعد ان کی اداکارہ گرل فرینڈ ریا چکرورتی کے مرداخانے کا دورہ کرنے اور وہاں وقت گزارنے کی قبروں کا اثر لیتے ہوئے نوٹس کے ذریعے وضاحت طلب کی ہے کمیشن نے قبروں کا آسپود نوٹس لیتے ہوئے پولیس اور شہری حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ پیر یعنی 31 اگست تک اس معاملے میں اپنی تفصیلی وضاحت پیش کرے ذرائع کے مطابق چودہ جون کو سشان سنگھ کی موت کے بعد اس کی لاش کو کوپر اسپتال ویلے پالے کے مرداخانے میں رکھا گیا تھا جہاں ریا چکرورتی گئی تھی ان ویڈیو اور قبروں کو کمیشن کے حددہ داران نے دیکھا اس کے بعد کمیشن نے اپنے لیکل ونگ کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس سے متعلقہ دفات کا پتا کرے کیونکہ صرف قادمان کے افراد کو ہی متوفی کے قریب مرداخانے میں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے کمیشن نے کورپریشن کی جانب سے چلائے جانے والے اسپتال کے دین کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریا چکرورتی کے مرداخانے میں جانے کی اجازت اور اس کے پاس پہنچنے کے پیچھے کی صورتحال کی پوری وضاحت کرے اب ادھر سشان کیس کی سی بی آئی تحیخات کیس ساتھوے دین پھر ڈی آ ڈیو گیسٹ ہاؤس کے باہر حل چل تیز ہو گئی ہے سشان سنگھ راج پود کیس میں ریا چکرورتی سمیت ان کے اہل خانہ سے پوچھتاچ نہیں کی گئی لیکن ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں جس کے بعد انہیں پوچھتاچ کیلئے دوبارہ کبھی نہیں بلایا گیا ساتھی اس معاملے کی تفتیشی افسر نے باہر کی جگہ یعنی سشان سنگھ کے کمرے کی دوبارہ جانچ نہیں کی یہ انکشافہ تفتیشی افسران پوشن بیلنگر اور جگت سنگھ نے سی بی آئی کے سامنے کی ہے جس کے بعد سی بی آئی نے بتایا کہ تفتیشی افسر نے اس طرح کی ہائی پروفائل کیس میں اتنی بڑی نجات کس طرح لی ہے بودھ کے روز سشان سنگھ کی جانچ افسر سے تقریباً چار گھنٹے تک پوشتاچ کی گئی جس میں تفتیشی افسر پوشن بیلنگر نے اطراف کیا ہے کہ تفتیشی کیس سمت میں ہوگی اور ان کی بیان قلم بند کیے جائیں گے اس کا حکم علا افسران کی جانب سے دیئے گئے تھے جانچ میں یہ بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے کہ ممبئی پولیس نے سشان سنگھ کے تینوں موبائلوں کو ضبط گیا لیکن انہیں فورنسک جانچ کے لیے نہیں بھیجا جو کیس میں ایک بڑی چوک مانا جا رہا ہے اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ سشان سنگھ راجپوت کی موت اور خودکشی ہے یا قتل ابھی اس پر اور تتیش ہونا ابھی باقی ہے ناظرین ہماری آج کی اس خصوصی پیشکش کا سلسلہ یہیں اقتطام کو پہنچتا ہے نوشن کو دے انجازت اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی